پھلروان گاؤں میں پانچ مقتولین کی نماز جنازہ کے دوران ہوای فائرنگ کا معاملہ علاقے میں خوف و حراس کی فضا برقرار ہے جبکہ پولس کی جانب سے تحال کسی کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی پر مقدمہ درج کیا گیا سارے معاملے پر پولس کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائے جا رہی ہے بتا رہے ہیں مداثر نواب مداثر بتائیے گا اس سارے معاملے پر پولس کیا کر رہی ہے جی ہاں برکل جی میں اس وقت برقی کے علاقہ پھلروان گاؤں میں موجود ہوں جہاں پر ایک روز قبل جو ہے پانچ افراد کے قتل کا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد جو یہاں پر جو ہے علاقہ جو ہے شدید خوف و حراس میں پھیل گیا جبکہ علاقہ مکین بھی جو تھی وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دینے لگے آج اس صورتحال کے حوالے سے ان تمام افراد کے جو پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کے بعد پولیس کی جانت سے جب لاشین جو ہے لوہیکین کو دے دی گئیں جس کے بعد ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کی تیاری کر کے ان کو بقاعدہ طور پر کفن پہنا کر جو ہے لوہیکین جو ہے کندوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں قبرستان کے قریب ہی یہ فائرنگ کا واقعہ دوبارہ سے رونما ہوا اور شدید فائرنگ ہوئی جس کے بعد جو ہے قبرستان جو لوہیکین تھے وہ جنازہ جو لے کر جا رہے تھے انہوں نے جنازہ وہیں چھوڑ کر وہاں سے باغ نکلے جبکہ جو بھگدر مچ گئی جس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہو گئے علاقہ میں خوف و احراس بھی پھیل گیا لیکن جو لاہور پولیس کی مجودویں گئی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ یہاں پر دو ایس پیز اور بیس سے زائد پولیس کی ریزرویں موجود تھیں جن کی موجودگی میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد جو ہے علاقے میں خوف و احراس پھیل گیا پولیس کی جانب سے جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ پولیس کی جانب سے جن افراد کی جانب سے جو فائرنگ ایک روز قبل کی گئی جس کی زد میں آگر پانچ افراد قتل ہوئے ان کو ملزمان کو بھی ابھی تاحال جو ہے گرفتار نہیں کیا جا سکا اور آج یہ دوسرا یہ واقعہ جو ہے فائرنگ کا شدید فائرنگ کا جو واقعہ رونما ہوا اس دوران بھی جو ہے پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نے لیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے کسی ملزم کو گرفتار کیا گیا جبکہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے اب کی صورتحال ہے اس حوالے سے جو وہ ساری کے ساری کنٹرول میں ہے پولیس کی نفری جو ہے اس وقت جن ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی یہاں پر ان کے گھروں میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں